جائے ہن دوستو میں آپ کا دوست جنید بامز دوست آج اس وائرل ویڈیو کے اوپر بات کریں گے جس میں ایک پھیلے والے نے مگ میں پیشاپ کر کر پینے کے پانی میں ملایا اس پھیلے والے کو لوگوں نے سوشل میڈیا کی عدالت میں ٹھیرا دیا مسلمان اور مسلمان سمدائے کے اوپر سوال اٹھانے شروع کر دیئے کہ کیا اب باہر کھانے پینے کے شوقین بھی ان جہادیوں سے محفوظ نہیں رہیں گے اس طرح کے ٹویٹر پہ ٹویٹ اور کمنس اور فیس بک کے اوپر پوسٹ کیے جا رہے تھے مسلمان سمدائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹھیلے والا مسلمان ہے اور مسلمان ایسی حرکت کر رہے ہیں لوگوں کو ایسے پیشاپ کر کے کھانا کھلا رہے ہیں ٹھیلوں کے اوپر اگر کوئی کھانے پینے کا شوقین اس ویڈیو کو دیکھ لے تو وہ شاید باہر کھانا پینا ہی چھوڑ دے اب ہم بات کریں گے اس ٹھیلے والے کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی باتوں کے اوپر کہ کیا یہ انسان مسلمان ہے اگر ہے تو کہاں کہا ہے اور ایسی حرکت اس نے کیوں کی یہ ویڈیو وائرل جو چل رہا ہے یہ ویڈیو ہے گوہاٹی کا گوہاٹی کا یہ ویڈیو ہے گوہاٹی کی مشہور ویب سائٹ کے اوپر یہ آر سے آر دن پہلے بتا ریپورٹ اوست کی گئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس انسان نے اس طرح کی حرکت کی اور پولیس نے اس کے اوپر کارروائی کی تو تب یہ بات معلوم کرنے کے لیے کچھ ویب سائٹ اور کچھ میڈیا چینل والوں نے وہاں کے پولیس کرمیوں کو کال کیا اور معلوم کیا کہ اس انسان کا نام کیا ہے اور انسان نے ایسی حرکت کیوں کی تو اس میں پتا چلا کہ یہ انسان مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے یہ انسان مسلمان ہے جو دعوے کیے جا رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر وہ دھراسر جھوٹ ہے لوگ صرف اور صرف مسلم سمدائے کو ٹارگیٹ کر کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہاں کے جو چوکی کے انچارج ہے جوتی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ انسان کا نام کرول سہانی ہے اور یہ انسان ایک ہندو ہے یہ مسلمان ہے جو بات چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سراسر جھوٹ ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ہر جگہ پر کہ یہ انسان مسلمان ہے آخر کونسی ذہنیت کے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو بھی جوڑ دیا مسلم سمدائے کے ساتھ اور ان کو بدنام کر رہے تھے اصل میں یہ ایک ویڈیو لیا ہے گواہٹی کے رہنے والے ایک انسان امر سنگھ جوتی نے امر سنگھ ان کا نام ہے جنہوں نے یہ ویڈیو لیا ہے اور اس کے پہلے بھی اس انسان نے ایسی حرکت تھی تھی تو امر نے اس کو وہ ٹھیلے والے کو وارننگ دیتی اور کہا تھا کہ ایسی حرکتیں بند کر دے اور صاف صفائی کا خیال رکھے لوگوں کے ساتھ ایسی بچسلو کی نہ کریں مگر وہ ٹھیلے والے نے نہ سنی تو انہوں نے اپنے موبائل فون سے یہ ویڈیو بنایا اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ پوسٹ کر دیا اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو گیا لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنی رائے رکھی مگر کچھ لوگوں نے ایسی رائے رکھی کہ یہ مسلم سمدائے سے تعلق رکھتا ہے وہ انسان اور مسلمان ایسی حرکتیں کر رہے جہادی یہ ہر طرح کے الفاظ ان مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا کچھ لوگوں نے تو یہاں پر پولیس کو چاہیے کہ ان آدمیوں کو ان لوگوں کو پکڑے کہ جنہوں نے شروع کیا کہ یہ مسلمان ہے اور ان کے اوپر بھی کارروائی کرے جنہوں نے بنا کوئی سوچے سمجھے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کر دیا کہ یہ انسان مسلمان ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی ہے ہم آپ کو یہ بتا دیں گے کہ یہ انسان مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے اس کا نام کرول سہانی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں جانی مانی میڈیا ہاؤس ہندوستان کے انہوں نے اس بات کی پرتال کیے دللن ٹاپ پرتال میں بھی آپ رپورٹ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر کلیر بتا جا رہا ہے کہ یہ انسان مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے وہاں کے گوہٹی کے پولیس انسپیکٹر نے بھی اس بات کو کلیر کیا ہے اب ہم سرکار سے یہی مانگ کریں گے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرے خانونی کاروائی کرے جو بینہ سوچے سمجھے ایسی پروپاگینڈا چلا رہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے آگے آنے والی تمام نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ پھلو